دوستو چننے اور ڈلی کے بیچ ایک رومانچک میچ کھیلا گیا اور اس میچ میں ہمیں دھونی کا توفان دیکھنے کو ملا سی ایسکے کی ٹیم ایک طرفہ انداز میں ہار رہی تھی لیکن اس کے بعد دھونی نے جو کیا اسے دیکھ سب حیران رہ گئے وہیں اس پر اب دنیا بھر کے دگجوں کا ڈیاکشن سامنے آیا ہے شوئیب اختار کیون پیٹرسن سنیل گاوزکر سے لے کر اے بی ڈی ویلیرز نے دھونی پر چوکانے والے بیان دیئے ہیں جہاں دوستو بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی دھونی کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کہ اس میچ کا ہیرو کون ہے دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے تیرہویں مقابلے میں دلی کیپٹلز کا سامنا ہوا چننے سوپا کنگ سے پیشا کپ اٹنا میں کھیلے گئے اس میچ میں دلی کیپٹلز نے چننے سوپا کنگ کو بیس رنوں سے ہرائیا دلی نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا نرنہ لیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دلی نے بیس اوور میں پانچ وکیٹ کھو کر ایک سو اکیانوے رن بنائے ڈیویڈ وارنر اور ڈیش اپ پن نے ففٹی بھی جڑی جواب میں چننے سوپا کنگز نردارت اووروں میں چھ وکیٹ کھو کر ایک سو اکتر رن ہی بنا پائی بھلے ہی چننے یہ میچ ہار گئی لیکن چننے کی فینس ایک بات سے خوش ہیں اور وہ ہے دھونی کی بلے بازی آج دھونی نے کمال ہی کر دیا انہوں نے صرف سولہ گیندوں میں سیتیس رنوں کی ایک توفانی پاری کھیلی ہاناکہ ان کی پاری کام نہیں آئی دھونی تب بلے بازی کرنے آئے جب چننے کو جیت کے لیے تیس گیندوں میں بہتر رنوں کی ضرورت تھی جو کی ناممکن لگ رہا تھا لیکن دھونی نے آتے ہی چوکہ جڑ دیا اگلی گیند پر ضرور خلیل احمد نے ان کا کیش ڈراب کیا لیکن دھونی نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اس کے بعد ہمیں دھونی کی تابر طور بلے بازی دیکھنے کو ملی اسی اوور میں انہوں نے اور دو چوکے لگائے اٹھارویں اوور میں انہوں نے خلیل احمد کو ایک چھکا لگایا اب یہاں پر سی ایس کے کو جیت کی امید آ رہی تھی لیکن انیس اوور میں مکیش کمار نے شاندار گیند بازی کی اور صرف پانچ رن ہی دیئے آخری اوور میں سی ایس کے کو اکتالیس رنوں کی ضرورت تھی جیت تو مشکل تھی لیکن دھونی نے اپنا پورا دم لگا دیا اس اوور میں انہوں نے اینرک نورکیا کو دو چوکے اور دو چھکے جڑے اور اوور سے بیس رن ٹھوک دیئے سولہ گیندوں میں سی تیس رنوں کی پاری میں چار چوکے اور تین چھکے لگائے وہیں دوستو دھونی کی اس بلے بازی کو دیکھ دنیا بھر کے دگجوں کے ہوش ہول گئے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے شوئے بختر نے کہا کیا بندہ ہے یار یہ یہ عمر ہے کہ اس عمر میں بھی کیا بلے بازی کرتا ہے کیا چھکے مارے دھونی نے آج ان کی بلے بازی دے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکیٹ سے ریٹائر ہوئے ہی نہیں ہیں ابھی تو ورلڈ کپ آنے والا ہے میں تو کہتا ہوں دھونی کو ٹیم انڈیا میں شامل کرو ورلڈ کپ کے لیے میں دوستو کیون پیٹرسن نے کہا آج دھونی نے زبردست بلے بازی کی لیکن مجھے لگتا ہے دھونی کو آج تھوڑا اوپر بلے بازی کرنے آنا چاہیے تھا اگر وہ سمیر رزوی کی جگہ آتے تو اس میچ کو جتا دیتے جس انداز میں انہوں نے بلے بازی کی وہ کمال تھا دھونی کو چھکے لگاتے ہوئے تو بہت بار دیکھائے لیکن جو آج انہوں نے کور کے اوپر سے چھکا لگایا اس نے میرے ہوش اڑا دیئے وہی سنیل کا وز کرنے کہا دھونی کو ایسا ہی فینشر نہیں کہا جاتا ہے ایک بار پھر انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کیوں دنیا کے بیسٹ فینشر ہیں حالانکہ وہ میچ نہیں جتا سکے کیونکہ میچ ہاتھ سے پہلے ہی نکل چکا تھا لیکن اگر وہ تھوڑا اوپر جلدی بلے بازی کرنے آتے تو میچ کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا وہیں ساؤت افریقہ کے اے بی ڈی ویلیرز نے کہا دھونی نے اینڈرک نورکیا کو آخری اوور میں جو دھویا وہ بتاتا ہے کہ دھونی میں اب بھی کتنی کرکٹ بچی ہے یہ تو صرف ٹریلر ہے اس سال کے آئی پیل میں ہمیں دھونی کا ایسا ہی کمال دیکھنے ملنے والا ہے دوستو دھونی کی اس بلے بازی نے تو دگجوں کے ہوش اولا دیئے ہیں لیکن آپ دھونی کی بلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں